بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمبریسنگ لینکس فیڈورا کی جو سیریز ہے اس میں آج ہم سسٹم ایڈمینسٹریشن کا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا الادہ ایک کورس ہے جو اگر آپ ڈبلیو بیٹ پر کورس اوٹ لائن ملاحظہ فرمائے گے جو ایک میں نے سیجیسٹ کی ہوئی ہے اس میں سے آج کی تاریخ سے پہلے تک ہم نے نیو بیز کا جتنا کورس تھا وہ ختم کر لیا ہے سوائے ایک آٹھ ٹاپک کے جیسے کنیکٹنگ لینکس پی سی ٹو وینڈوز پی سی وینڈوز پی سی ٹو لینکس پی سی اینڈ لینکس پی سی ٹو لینکس پی سی یہ ٹاپک رہتا ہے اس کے علاوہ ہم نے کموں بیش ساری چیزیں کور کر لیے نیو بیز کا سیکشن میں اب ہم سسٹم ایڈمیسٹریشن کا سیکشن شروع کر رہے ہیں جس میں مینلی ہم یہ سارے سرور پڑھیں گے ڈین ایس، اپاچی، سکویڈ، میل وغیرہ ہم دیکھیں گے سسٹم سروسز سٹار سٹاپ کیسے ہوتی ہیں اور سسٹم لاغ فائلز کہاں ہوتی ہیں سسٹم لاغ فائلز کیسے کنفیگر ہوتی ہیں یا مانٹرنگ سسٹم کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور فائر والز کو دیکھیں گے ایک دفعہ پھر اگر ٹائم ہوا ورنہ علیہ دہ سے فائر والز ہم آلریڈی ایک الادہ سیریز میں کور کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں اس سیکشن میں کور ہوں گی اس سیکشن کو شروع کرنے میں اتنی دیر اسی لیے ہوئی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ بیسکس آپ لوگوں کے سٹرانگ ہو جائیں کیونکہ اس سیکشن میں سارا کام کمانڈ لائن انٹرفیس سے ہوگا جو کہ آپ کے لئے فائدے مند ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے آج کا وہ ہے رن لیولز اس کو کور کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جتنی بھی کمانڈز ہم کور کریں گے یہ ہم یہ کمانڈز ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس فیڈورا کے تمام ورجنز جتنے بھی ریسنٹ ورجنز ہیں اور سینٹ او ایس کے ورجنز کے اوپر ایکولی اپلائی ہوتی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے بہت فرق ہوا تو پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ کہیں پہ فرق نظر آ سکتا ہے بہت ہلکا سا بہت ہی ہلکا سا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فیڈورا جو ہے وہ ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس کا پیرلل پروجیکٹ ہے کوپی ہے ایک طرح سے اور سینٹ او ایس ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس کی ہنڈر پرسنٹ کوپی ہے تو اصولاً آپ کو کسی بھی جگہ فرق نظر نہیں آنا چاہیے تو یہ بات ذہن میں رکھتی ہیں تمام ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے رن لیولز رن لیولز کیا ہے کسی بھی سسٹم کوئی بھی سسٹم لینکس سے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ایک خاص رن لیول میں چلا جاتا ہے اور رن لیولز جو ہیں وہ ساتھ ہیں جن کی ڈیٹیل آپ کو ایک فائل ہے ای تی سی کے اندر انٹ ٹیب اس میں آپ کو نظر آئے گی اس فائل کو اگر آپ ڈسپلے کرا لیں گے کیٹ کی کمانڈ سے تو آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ ڈیفالڈ رن لیولز جو ہیں وہ ساتھ ہیں زیرو رن لیول جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سسٹم شٹ ڈاؤن کر دو ون کا مطلب ہے سنگل یوزر موڈ رن لیول ٹو کا مطلب ہے ملٹی یوزر ویڈاوٹ این ایف ایس یعنی ملٹیپل یوزر لاغ ان ہو سکتے ہیں لیکن نیٹ ورک نہیں اویلیبل ہوگا you will not have نیٹ ورکنگ تھری جو ہے وہ ملٹی یوزر ان نیٹ ورکنگ ہے فور ابھی تک انیوز ہے فائیو جو رن لیول ہے وہ جی یو آئی کے لیے ہے یعنی گرافیکل انٹرفیس اور سکس جو ہے وہ ریبوٹ کے لیے ہے یعنی اگر آپ رن لیول سکس سپیسیفائی کریں گے تو سسٹم ریبوٹ ہو جائے گا اس فائل میں یہ جو ای ٹی سی انٹ ٹیب ہے اس فائل کے اندر لکھا ہوتا ہے ایک خاص لائن پہ کہ کسی بھی سسٹم کا ڈیفالڈ انٹ لیول یا رن لیول کیا ہوگا جب وہ آن ہوگا وہ لائن یہ ہے یہ میرا فیڈورا کا کمپیوٹر ہے کے ورک ہورس یہ فیڈورا کمپیوٹر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیٹ ای ٹی سی ریڈ ہیٹ ریلیس یہ فیڈورا فورٹین ہے تو اس پہ یہ لائن ایک ہی لائن نظر آ رہی ہے ای ٹی سی انٹ ٹیب میں اور وہ ہے آئی ڈی فائیو انٹ دیفالڈ اس کا مطلب سادہ سادہ یہی ہے کہ آئی ڈی نمبر فائیو جو ہے انٹ کی انٹ کی وہی انٹ کا دیفالڈ ہے یعنی دیفالڈ جب سسٹم یہ والا میرا سٹارٹ ہوگا تو سیدھا جی و آئی میں چلا جائے گا ایک میرے پاس ٹیسٹ ورچول مشین ہے یہاں پہ اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مشین سینٹ او ایس فائیو ڈاٹ فائیو ہے سکسٹی فور بیٹ تو اس پہ بھی کیٹ کر لیتے ہیں ای ٹی سی ریڈ ہیٹ ریڈ ہیٹ ریلیس ہے پھر پتہ چلی گیا کیٹ ای ٹی سی انٹ ٹیب آپ کے دیکھیں اس کے اوپر ڈیفالٹ آئی ڈی کا ایک ٹیگ ہوتا ہے وہ یہاں نظر نہیں آرہا کیونکہ اوپر سکرول کر گیا اس کو میں لیس سے دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے آئی ڈی کا ٹیگ آئی ڈی تھری انٹ ٹیفالٹ یعنی یہ میرا سسٹم جب بھی سٹارٹ ہوگا تو اس ڈسکریپشن کے مطابق وہ فل ملٹی اوزر موڈ ہوگا لیکن ٹیکس ٹیکسٹ موڈ ٹیک ہے یہ میرا ٹیسٹ مشین کی بات کر رہا ہوں اور جب میرا یہ ورک ہارس لیپ ٹاپ ہے یہ جب بھی سٹارٹ ہوگا یہ ایکس ون ون یعنی گرافیکل انٹر فیس میں ہمیشہ سٹارٹ ہوگا رن لیول چینج کرنے کے لیے آپ انٹ کی کمانڈ یوز کرتے ہیں جیسے آپ کہیں انٹ تری لیکن ابھی کرنٹ رن لیول کی ہے اگر وہ جاننا ہو تو رن لیول کی سادھی کمانڈ ہے رن لیول لکھے انٹر کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ پریویس رن لیول پریویس رن لیول کوئی نہیں تھا اور ابھی ڈیریکٹلی یہ رن لیول تھری میں آیا ہے اگر اس لیپ ٹاپ کے اوپر یہی کمانڈ رن کریں رن لیول تو یہ بتا رہا ہے کہ پریویس رن لیول کوئی نہیں تھا اور یہ سیدھا رن لیول five میں آیا ہے اس ٹیسٹ مشین کو میں آپ کے سامنے یہ کر سکتا ہوں کہ init 1 کر دوں سنگل یوزر موڈ میں تو یہ اپنی تمام سرویسز شٹ ڈاؤن کر رہا ہے کیونکہ وہ سرویسز جو رن لیول ون کے لیے ریکوائر نہیں ہیں رن لیول ون سنگل یوزر موڈ بھی کہلاتا ہے اس میں سسٹم آپ سے پاسورڈ نہیں مانگتا روٹ کا یا کسی اور یوزر کا سیدھا روٹ کا کمانڈ پراؤنٹ آپ کو ڈسپلی ہو جاتا ہے جیسے یہ اب آپ کے سامنے ہو رہا ہے sh-3.2 اس کا مطلب ہے shell version 3.2 آپ کے پاس اویلیبل ہے کوئی اس نے پاسورڈ نہیں مانگا لس کی کمانڈ انٹر کریں who am i لکھ کے انٹر کریں تو آپ کو بتائے گا کہ آپ روٹ ہیں اور سسٹم آپ کا فلی ایکسسیبل ہے لیکن ifconfig کی کمانڈ کچھ ریٹرن نہیں کری کیونکہ نیٹورکنگ اس میں بند ہو جاتی ہے اب آپ رن لیول کی کمانڈ لگا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت یہ رن لیول ون میں ہے سنگل لیوزر موڈ میں چونکہ اس نے ون اور اس دونوں دکھانا تھا اس لئے یہ آپ کو 3 کی جگہ بھی اس نے ون سے ریپلیس کر دیا اب میں اگر رن لیول کا چینج کروں تو میں لکھوں گا انٹ 3 انٹ کی کمانڈ سے ابھی آپ نے دیکھا تھا وہ 3 سے ون میں آگیا تھا اب یہ ون سے میں 3 میں جا رہا ہوں سوچنگ تو رن لیول 3 یہ اس نے سیسے سٹارٹ کی اور یہ رن لیول 3 آگیا اس میں آپ دیکھیں ڈائریکٹ لاؤن آویلیبل نہیں ہے بلکہ مجھے یوزر نیم پاسورٹ دینا پڑے گا اب آپ رن لیول لکھے انٹر کریں تو آپ کو بتا رہا ہے کہ سنگل یوزر موڈ سے یہ رن لیول 3 میں آگیا ٹھیک ہے تو ہر دفعہ آپ کو بتائے گا ایک پیچھے کا پریویس کیا تھا اور اب کا ورجن کیا ہے اگر آپ یہاں سے رن لیول 5 میں چلے جاتے ہیں انٹ 5 میں تو وہ آپ کو رن لیول 5 میں لے جائے گا اس سسٹم کے اگر اس پہ گرافیکل انٹر فیس ہوا تو اور اتفاق سے اس میں گرافیکل انٹر فیس موجود ہے یوزر روٹ سے شاید یہ مجھے نہ لاغن ہونے دے پھر بھی ہم ٹرائی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ جو نئے ورجنز آ رہے ہیں لینکس کے وہ ڈائریکٹ یوزر روٹ سے لاغن نہیں ہونے دیتے آپ کو اور یہ ایک سیکیورٹی فیچر ہے کیونکہ کوئی بھی آپ کو ریکیمنڈ نہیں کرتا کہ آپ ہر وقت روٹ کے طور پر جو ہے وہ ایک انٹرنیٹ پہ ایک سٹیٹمنٹ پڑی تھی وہ بلکل فٹ آتی ہے وہی مثال انہی الفاظ میں دینے کا مزہ ہے کہ یعنی روٹ یوزر کے طور پہ پر ایڈ اراؤن نہ کرتے پر ہیں پر ایڈ مارچ نہ کرتے پر ہیں لیفٹ رائٹ کے ہر ایک کو نظر آ رہو کہ آپ روٹ ہیں جی تو ہر کوئی آپ کو اٹیک کرنے کی کوشش کریں اچھا اب اس میں اگر دیکھنا ہو کہ رن لیول کیا ہے بیسیکلی اپس کجھر ہے وہ ٹرمینل یہ ہے یہاں پہ لکھیں رن لیول تو آپ کو بتائے گا کہ آپ رن لیول 3 میں تھے اور آپ رن لیول 5 میں آگئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں initialize یا init 3 رن لیول 3 میں چلے جاؤ تو یہ جی وائی کی ساری سروسز بند کر کے text mode میں آ جائے گا آپ کے پاس ایسے اب آپ رن لیول کی command لکھیں تو 5 سے 3 میں آگئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے سسٹم reboot کرنا ہے تو آپ نے یہاں پڑا تھا یہ left پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ 6 سے reboot ہے اور سسٹم shutdown کرنا ہے تو 0 تو میں 0 کر دیتا ہوں تو shutdown ہو جائے گا اور power off ہو جائے گی اس virtual machine کی ٹھیک ہے یہ shutdown میں جا رہا ہے موڈ میں یہاں پہ اوپر لکھا ہے switching to run level 0 اور آخر میں جا کے آپ کو دکھائے گا کہ اس initiating halt command کچھ اس طرح کر کے unmounting file systems halting system اور گیا system off ہو گیا ہے اگر آپ میں اس کو virtual manager سے بھی دکھاؤں تو اب یہ system یہاں test machine جو ہے shut off دکھا رہا ہے اس کو میں دوبارہ سے یہاں پہ start کر لیتا ہوں تو یہ start ہو رہا ہے system اور default آپ نے لیکھا تھا اس کی et سے init tab میں لکھا ہوا تھا id3 تو یہ سیدھا run level 3 میں چلا جائے گا آپ کے سامنے یہ boot ہو رہا ہے اس ہی کے end پہ اس ویڈیو کے end پہ میں آپ کو ایک اور بھی چیز دکھا دیتا ہوں ایک تو reboot بھی دکھا دوں گا اور دوسرا پھر run level کو اگر override کرنا ہوا اپنے boot time پہ اگر آپ سمجھتے ہیں system default run level 5 پہ set ہے لیکن boot ہو رہا ہے gui میں جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن graphic driver کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے کچھ بھی مسئلہ ہے تو وہ login نہیں ہو پا رہا اور screen flicker کر رہی ہے اور بس آپ کسی طریقے سے login نہیں ہو پا رہے تو پھر اس وقت آپ کو ضرورت ہے کہ آپ run level 1 یا run level 3 میں چلے جائیں direct اور پھر وہاں پہ fix کریں پہلے system تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ reboot کریں اور run level 3 میں چلے جائیں یا run level 1 میں اور اگر password بھی بھول گئے ہیں تب بھی آپ کو run level 1 میں جانا پڑے گا اور وہ reboot کے ذریعے ہی ممکن ہے اور reboot کے ساتھ ایک چیز اور extra کرنی پڑتی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھانے لگوں پسج یہ تو system off تھا on ہو کے آ گیا run level سے آپ نے دیکھ لیا کہ previous کوئی run level نہیں تھا سیدھا run level 3 میں آئے اب وہ scenario assume کر لیتے ہیں کہ یا تو آپ root کا password بھول گئے ہیں یا آپ سے کسی ایک run level میں یہ جا نہیں رہا ٹھیک ہے تو اس کا کیا troubleshooting ٹکنیک ہے ایک تو میں فضول services کی بند کر دوں سب سے پہلے cups off یہ میں بھی بتاتا ہوں اگلی تھوڑے ویڈیوز میں انشاءاللہ یہ cover ہوگا اوکے چلو great reboot اچھا run level 6 بھی لکھ سکتے ہیں init 6 اس سے reboot ہوتا ہے یا اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ لفظ reboot بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح init 0 بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ لکھ سکتے ہیں halt یا آپ لکھ سکتے ہیں shut down تینوں میں سے کوئی بھی ایک command استعمال کر سکتے ہیں تینوں کا ایک ہی کام ہے ابھی میں نے reboot دکھانا ہے آپ کو تو init 6 اور enter یہاں پہ آپ اپنے ہاتھ کو کی بورڈ کے پاس رکھیں جیسے ہی آپ کے پاس گرب کی سکرین آئے فوراں آپ نے escape دبا دینا ہے گرب جو ہے وہ grand unified bootloader جو نیلی سی سکرین ہے جیسے ہی آپ کے پاس گرب کی سکرین آئے فوراں آپ نے escape دبا دینا ہے سکرین یا کوئی بھی کسی بھی رنگ کی آ سکتی ہے یہاں پہ escape دبائیں escape دبانے سے جو اس کا timer ہے پانچ سات سیکنڈ کا وہ cancel ہو جائے گا اور اب آپ کے صاحب نے menu آ جائے گا اس menu کو آپ نیچے دیکھیں یہاں لکھا ہے e to edit the commands before booting تو e سے اس کو edit کریں جب آپ اس کو e سے edit کریں گے تو پھر یہ option مینیو کی وہ کھل جائے گی اور اس میں مزید تین لائنس جو اس کی اس کے تین components ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ان میں سے ہمیں کرنل والی لائن پہ جانا ہے down arrow سے اور اعتیاد سے right arrow نہیں دبانا کیونکہ اس سے system boot ہو جائے گا یہاں پہ پھر آپ دیکھیں نیچے بتا رہا ہے کہ e to edit the selected command in the boot sequence یہاں پہ کرنل والی لائن کو e سے edit دبائیں اور یہ کرنل کی لائن آپ کی اب دیکھیں grub edit کا prompt آگیا اور کرنل کی لائن editing mode میں آگئی یہاں پہ simply آپ نے ایک space دے کے وہ run level لکھ دینا ہے جس میں آپ system کو لے جانا چاہتے ہیں administratively manually یہاں پہ لکھیں one اگر five میں نہیں جا رہا تھا تو three بھی لکھ سکتے ہیں کہ سیدھا text mode میں چلا جائے اگر دونوں ہی problematic ہیں تو پھر آپ run level one میں جائیں اور وہاں سے جا کے پہلے اپنی system کو fix کریں اور پھر اس سے آگے onwards اپنا کام کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ یہاں کرنل کی لائن پہ run level mention کرتے ہیں اس میں کوئی لفظ نہیں ہے صرف ایک run level کا نمبر ہے وہ کرنل سمجھ جاتا ہے تو جب آپ یہاں پہ run level mention کرتے ہیں تو system جب boot ہوتا ہے تو جو etc init tab میں run level mentioned ہے init default کے طور پہ وہ honor نہیں ہوتا ہے یہ جو یہاں left پہ نظر آ رہا ہے آپ کو میرے پچھلی سکرین پہ یہ یہ پھر یہ honor نہیں ہوتا یہ lower priority پہ چلا جاتا ہے پھر یہ جو نمبر آپ نے یہاں پہ پاس کی ہے وہ اس کو priority ملتی ہے یہاں پہ اس کو simply enter press کریں اور اس حالت میں اس کو یہاں دیکھیں press b to boot اس کو b سے boot کرا دیں یہ میں نے b دبا دیا اور اب یہ یہاں سے b سے boot ہو گیا تو اب میں عزیم کر رہا ہوں کہ root کا password بھی نہیں یا آپ بھول گیا ہوں اور یا جی وائی خراب ہے یا run level 3 بھی خراب ہے کسی بھی case میں آپ کو اس طرح سے آپ system کو fix کر سکتے ہیں نیا password set کر سکتے ہیں یا کیا whatever یہاں یہ بتاتا چلوں بہت سارے لوگ خصوصاً جتنے بھی windows کے user اور administrator ہیں وہ سب سے پہلے یہ والی technique کو دے کے کہتے ہیں یہ تو جی back door ہے تو یہ تو جی security violation ہے تو یہ تو کوئی security نہ ہوئی وغیرہ وغیرہ اس قسم کی فضول باتیں وہ کرتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ server جو ہے جس کو ہم server کہتے ہیں جبکہ کچھ service وہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک عام کسی user کے desk پہ نہیں پڑا ہوتا وہ ایک secure server room میں کسی locked room میں ہوتا ہے اس کی کوئی physical security ہوتی ہے physical security کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے server کے ساتھ کچھ بھی چھڑھانی کرنی ہے تو پھر آپ کو physical security سے گزرنا ہے یا تو lock کھولنا ہے دروازے کا یا کوئی swipe card کے ذریعہ جو بھی mechanism ہے یا data center میں جانا ہے پھر آپ نے جا کے یہ کرنا ہے کام اچھا یہ کام کیوں رکھا گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ back door نہیں ہے یہ ایک security feature ہے آپ imagine کریں کہ اگر آپ root کا password بھول گئے تو اب آپ کیا کریں گے پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ root کسی طریقے سے linux آپ کو جو password ہے وہ regenerate نہیں کر کے دے گا آپ system سے password اٹھا کے اس کو کسی طرح سے calculate نہیں کر سکتے وہ hashed form میں encrypted form میں ہوتا ہے آپ نے etc shadow میں already دیکھ لیا ہے نہیں دیکھا تو میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر top 10 لائنیں دیکھوں head etc shadow یہ دیکھیں یہ root کا password ہے اور یہ encrypted ہے یا کوئی بھی system اس کو decrypt نہیں کر سکتا اور یا اس میں بہت ٹائم لگتا بہت زیادہ insane amount of time اس میں لگتا ہے تو قصہ مختصر یہ کہ یہ ایک security feature ہے باقاعدہ کہ اگر system administrator root کا password بھول جائے تو وہ یہاں سے system کو password reset کر سکتا ہے تاکہ service availability رہے بے شک reboot کر کے run level 1 میں جانے سے service outage آتی ہے لیکن وہ total outage سے بہتر ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ نہیں کی ہے اس لئے اس کو خدارہ اس کو security hole اور security flaw اور back door نہ کہیں اور جو آپ کا server ہے اس کو please کسی secure جگہ پہ رکھیں اور اس کو کوئی جو ہے یعنی اس کے اندر کوئی اپنا monitor اپنا key board اپنا وہ جوڑ کے اور اس کو restart اپنی مرضی سے کر کے اور اس کو کچھ کا کچھ نہ کریں وہ ایک secure area میں ہونا چاہیے تو یہ تھا run levels آپ کا topic جو ہم نے cover کر لیا الحمدللہ یہی run levels ہیں اب آپ دیکھیں run level یہاں لکھے دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے single user mode میں اب یہاں سے مثال آپ نے password set کر لیا system کا نیا کیونکہ یہ وہ واحد جگہ جہاں پہ آپ سے old password نہیں مانگتا آپ نے اس کو نیا password دے دیا sent os sent os password update ہو گیا اب یہاں سے init 3 کر کے چلے جائیں اندر پہلے text board چلائیں اور آپ کا یہی sequence ہونا چاہیے trouble shooting میں کہ پہلے آپ single user میں جائیں وہاں سے آپ run level 3 پہلے fix کریں پہلے run level اس کے بعد یعنی second number پہ run level 3 میں جا کے دیکھیں کہ سب کام ہو رہا ہے اگر run level 3 جب صحیح چلنا شروع ہو جائے تو پھر run level 5 کو attend کریں یہ نہیں کہ پہلے سے ہی آپ run level 5 صرف ٹھیک کرنے بیٹھ جائیں اور وہ کام ہی آپ کا نہ ہو لیں جی root اور red hat password دیا تو اس نے کوئی نہیں لیا یہاں پہ لکھیں root اور sent os تو اب اس نے آپ کو login کر دیا یعنی یہ نیا password بھی assign ہو گیا run levels بھی آپ نے دیکھ لئے لگتا شکریہ 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 موسیقی